دانشوراک، عدیباک، مفکراک، عالماک، کانا تفان میں سلام آرید اسلام علیکم یقیناً دارے ہرا ہیت کرنو نورانا متلک یا تینا براہی کلچر تاریخنا دا کل کیمتی ہو گڑاو کانا مکالا خاص نورانا مینگلنا گھرانا اونا شجرتو اونا ہند غلط فہمی ارے اوفتا متلکی ہیت کرو تاہم اینو گراسی غلط فہمی ارے نورانا مینگلنا متلک یا گوگل آکاس پٹیس تو مختلف نورانا مینگلنا متلک ارے معلوماتو یہ را ہوتا کلتا تقریبا بیشتر غلطو بیشتر تعبیر پنتج الحمدللہ سیئے کہ میر نور محمد مینگل یا اوف نورا اونا نیلاوہ اونا ارارے رہنگا کا انت ذات سا ساک اور انتونا تحریکنا متلک بیعت چونکہ بازاک تحریکنا متلک مختلف ہیت کے رہا اور اینوینوے پاک کہ ہر احرابندہ کے زندہ مریک تو او ٹی اسی اللہ تعالی خوبی ضرور شاہیک یا او ٹی خوبی ضرور مریک کہ دین اسلام تو اونا تعلق مریک او بندگ ای خنان کے اونا پن مریک مستی بریک اور رہنگیک حرابندگاک خوداغا مرمئرہ تعلق تا کمریک حقصو بھلو بندہ مصر ہو داکنا تجریب ہے کہ او فتا پن مستی ہن پک اور خوشنامیت دوان حلیقانی کا پک نورا مینگل تو سنگت باز او وقت تھی اسا دا طرفان یعنی زہرینا سائیڈان جہلاوانا سائیڈان پینٹینا لیکن ہمو پنک اگر چوہنا اس لگل تھی اسا حنہ پنک لووارا دا خز وطوس او بس تو دانا مطلب دادے کے اوٹی یقینا ہننو گڑا سے تو اونا منسلک کر سکت تحریک تا جذبت یادا اسٹرگل تا تو اونا وجہان اللہ تعالی او دے اینو نینکن نینکن قوم کی یہ لفتے کی اصلا تسٹال نکی ہوڑا ہے حنہ گڑائی گی اینو نمامونہ تھی کہ دا انت وجہان نورا دا خب پینیمس اور اونا جانت سک واقعتنو ننکی قوم کی پیشتما یا پین گراسو ناسک محرک دا گڑائی اینو تاریخی طور پر نمامونہ پیشت چاہوے تا اور یہ یادا اسٹیہارہ ادلوٹی جو رکے ہیں انہم وہی نمامونہ بلا شبہ کسی قوم کی بلوی غیت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ماضی سے باخبر ہو اور اپنے ماضی کے جو خیر خواہ قوم کے افراد ہوں یا جو کارنے میں انجام دے رہے ہوں ان کو یاد کرتے ہوئے اپنی مستقبل کے لیے لائے عمل ترتیب دے اس میں کوئی شک نہیں کہ برسغیر پاک و ہند کے ابتدائی آزادی کے خواب اور جد و جھد علماء سے جڑا ہوا ہے انگریز جو ابتداء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں تجارت کے غرص سے ہندوستان میں داخل ہوا جس وقت مسلمان بادشاہوں کی حکمرانی تھی بعد میں وسائل پر قبضہ ہو کر اٹھارہ سو ستاون تک باقاعدہ ہندوستان کا حاکم بن گیا جس کے حق حق حکمرانی ہندوستانی مسلمان و امام سے نکل کر تاج برطانیہ کے پاس چلا گیا انیس سو چودہ کی پہلی عظیم پہلی جنگ عظیم چھڑنے کے پاس یہاں یہ میں بتاؤں کہ یہ جو تحریک جو ریشمی رومہ لعا یا علماء کا یا آزادی کا یہ انیس سو چودہ سے اس کا ابتداء ہوا اس وقت کے علماء یعنی انیس یا انیس سو پندر کے پندرہ کے عوال میں دارالی روم دیو بند کے ایک ججد عالم مولانا محمود الحسن انگریزوں سے آزادی لینے اور ہندوستان کی تاریخی اسلامی حکومت کو زندہ کرنے کی خاطر آزادی کی تحریک شروع کی یہاں میں یہ بھی بتاؤں چلوں کہ یہ کیوں مولانا محمود الحسن نے یہ آزادی کی تحریک شروع کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ شاید اس موقع پر جرمنی ہے یا دوسرے جس میں افغانستان ہے یا بہر ان سے ہمیں کچھ مدد مل جائے شاید ہم کامیاب ہو جائیں اس کے لئے انہوں نے مکہ کا وزٹ کیا گرفتار بھی بھی سے ہوا محمود الحسن برحال اس وقت کے اس تحریک کے بانی علماء مولانا عبید اللہ سندھی مولانا حسین آمد مدنی مولانا محمد صادق اور مولانا شاہ رحیم تھے یہ جو تحریک ابتداء میں اس کے لئے آزادی کے لئے چل نکلا تو دیو بند کے انہی علماء کی مرہول منت ہے ان میں مولانا محمد صادق اب میں یہاں شروع کروں کہ ملک کی آزادی کے لئے علماء نے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا محمود الحسن مولانا حسین آمد مدنی بعد میں گرفتار ہو کر مالتا جیل پہنچا دئے گئے اور آہستہ آہستہ بعد میں یہ تحریک دم توڑ گیا مولانا محمد صادق اب دیکھیں یہ بانی افراد میں سے ہے اس تحریک کے جو کھڑا مدرسہ کراچی کے بانی تھے یہی سے نورا منگل کا اس تحریک کیا آزادی میں حصہ لینے کا سفر شروع ہوا یہاں میں آپ سب کی توجہ اس بات پر ممضون کرنا چاہتا ہوں کہ گوگل پر نورا نور محمد اور نورا سے متعلق جو جو معلومات ہیں اس کا بیشتر حصہ غلط ہے اس لئے میں آج نورا منگل کے گھرانے میں ایک نسل سے دوسری نسل تک چلے آنے والے حقائق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں یہاں نورا منگل سے متعلق معلومات ایڈرکار کے علاوہ اس کا پورا شجرہ اور اس وقت وڈ میں کون کون لوگ اس کے عزیز ورشدار ہیں ان پر سب پر روشنی ڈالوں گا پہلی بات گوگل پر نورا منگل کو ذات کے لحاظ پہلوازی اور رہائش پلی ماس بتایا گیا ہے جو درست نہیں نورا پہلوازی نہیں بلکہ حمل زی مہنگل ہے اور پلی ماس کا نہیں بلکہ دو دکی کا رہنے والا ہے یہ جو گوگل پر دیا گیا ہے عموماً لوگ اسی سے ریکارٹ لیتے ہیں پہلوازی بتاتے ہیں یا کچھ نورا عرف نورا مہنگل حمل زی دو دکی کا رہنے والا تھا اور اس وقت بھی ان کا جسد خاکی بھی دو دکی میں اس طرح موجود ہے یعنی وہ مجفوع نہیں یہ بھی سراسل تاریخی غلطی ہے کہ نورا مہنگل سردار شکرخان یا دیگر مقامی سرداروں کی گیفتاری پر انگریزوں کے خلاف گوری ریال جنگ انیس سو دس میں شروع کی تھی یہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کا اسٹریکل سب انہی علماء کے ساتھ تھا انیس سو چودہ سے شروع ہو لہٰذا انیس سو دس میں ان کو سرداروں یا دوسرے قومی تحریکوں میں شامل کرنا یہ درست نہیں دراصل یہ نورا مہنگل کے تحریک ریشمی رومال کے بانی فر مولی محمد صادق نورا مہنگل کے قومی آزادی جنگ پر بدنما داغ دھبا ڈالنے کی ایک کوشش ہے یعنی انیس سو دس سے اس کا جو ہے اسٹری نہیں انیس سو چودہ نورا مہنگل کس طرح جنگ آزادی میں شامل ہوا اس سے قبل میں اس پر روشلی ڈالوں میں نورا مہنگل کا پورا شرجل نصب آپ کے سامنے دے دیتا ہوں نورا مہنگل مہنگل حمل دی مہنگل کا والد کا نام حمزہ تھا والدہ کا نام لال بی بی حمزہ کے والد کا نام حاجی خان تھا حاجی خان گہران بڑے گہران جنگی خان احمد خان اور بھائی خان یہ پانچ بھائی تھے پانچ بھائیوں میں سے جنگی خان لاولد چلا گیا احمد خان بھی لاولد ہو گیا حادی خان کا بیٹا ہمزہ گہران کا بیٹا حسن پھر چھوٹا گہران شہید ہے یہ کزن نورا اور اس کا بھائی خان سے فتح محمد اس سے اس کی تین بیٹیاں لال بی بی نور بی بی شہ بی ہیں لال بی بی نورا منگل کی والدہ ہے نور بی بی میری نانی ہے یعنی میری نانی اور نورا کی جو ہے ماں یہ دونوں بہنیں ہیں ایک تو اس حساب سے دوسرا یہ ہے کہ حمزہ اور یعنی اس کا مطلب جی کہ بھائی خان جو ہے یعنی حمزہ نیاب ذرا کی والدہ حاجی خان اور بھائی خان دونوں کی بھائی ہیں اس لحاظ سے یہ ایک بھائی کی اولاد ہے نورا اور دوسری کی جو ہے میری نانی وہ کزن بھی ہے اور خال ازاد بھائی بھی ہے اچھا اس وقت نورا دو بھائی تھے ایک نورا اور دوسرا براہیم نورا کیونکہ اس کا کوئی نسل نہیں آگے بڑھائی براہیم سے محمد محمد سے حیدر یعقوب خان اس وقت جو ہے حمل زی جو حمل یہاں پہ یہ برابر میں ان کا ہے ان کی نسل سے یہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بائینات تھی بائینات سے مراد خین دولت خان زی جو ہے وہ اور ان کا خانہ دولت خازی ان سے چلتا ہے اب میں نورا مینگل میں مختصر تاریخی اور اس حساب سے نہیں جاتا ہوں میں صرف خاندانی لحاظ سے اس کے باقے جو ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں میں ان کو سامنے لارا ہوں اب میں نورا مینگل کی تحریک آزادی میں شریک ہونے کے واقعے پر تھوڑا روشنی ڈالتا ہوں جس طرح صدیف صاحب نے ذکر کیا بلکل اسی طرح میں ذکر کروں گا اول تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے شجرہ دیکھا کہ نورا مینگل کا والد حمزہ اور دوسرے بھائی خان اور بڑے گورم تھے اب بھائی خان کے فرزن فتیمہ محمد تین بیٹیاں لال بی بی نور بی بی اور شہ بی بی تھے لال بی بی میری نانی نور بی بی والدہ نورا مینگل دونی بہنیں تھی میرا نانا مولی عبداللہ اب جو ہے انہوں نے یہ میری نانی سے کیونکہ نصبت ہو گیا شادی کا اس کے اس گھرانے کے یہ نزدیک پہنچ گیا مولی عبداللہ نور بی بی کا ہاتھ لے لی اس کی وجہ سے انہیں نورا مینگل کے گھرانے یعنی حمزہ وغیرہ ان کے ہاں جانا آنا ہوتا تھا تو مولی عبداللہ جو طالب علم تھے کھڑا مدرسے میں پڑھتے تھے اور ان کا آنا جانا ہوتا تھا یہ آکے نورا مینگل اپنی خالہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی تھی یہ تمام اور مولی صادق اس تحریک کے بانی افراد میں سے تھے وہ ظاہرے آدمی ڈھونٹے تھے اس جو ہے تحریک کے لیے لہٰذا یہ سبب بنا اور میرا یہ نانا عبداللہ بھی دو سال تک طالب علم ہونے کے دو سال تک یہ بھی گرفتار رہا انگریزوں کا دو سال پر کے بعد انہوں نے کہا یہ چھوٹا ہے لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دی دو سال تک یہ بھی گرفتار رہا تھا اچھا پھر مولی صادق بطور تار پڑھ رہے تھے اس حسنا میں مولیوی نورا مینگ خالہ سے رشتہ ہوا اس لحاظ سے طالب علمی میں میرے نانا نورا مینگر کے ہاں آنا جانا تھا یہ میرے نانا عبداللہ تھے جو کھٹ مزیسے میں زیر تعلیم تھے اور ہو سکتا ہے مولی محمد صادق کی تحریک سے متصر ہو کر انہوں نے نورا مینگر کو مولی محمد صادق کے کہنے پر یا کس طرح اس ہی نے تیار کیا یعنی مولی محمد صادق میں نے جیس طرح کہا بانی افراد ہے اس تحریک کا جو انگریزی کے خلاف آزادی کے لیے تھا مولی محمد صدی محمد صادق مولانا حسین احمد مدنی جو رشوی رومال کے حساب سے یہ تحریک ویسے چل رہا تھا اور ساتھی ساتھ مولی محمد الحسن اور ایک رہی تو ہاں ہاں تو اس حساب سے وہ پھر ایک جلب میں ریور میں نورا مینگل کو لے کر کراچھی پہنچائیں اور یہاں سے وہ مولی محمد صادق کے پاس پہنچا اور میری دانس کے مطابق یہ مولی محمد صادق تھے جنہوں نے اسے مسلح کیا اس تحریک کے لیے آمادہ کیا نورا مینگل کو جو وہاں سے نکل کر جو ہے پھر میدان میں آیا اور یہ اس ریشمی رومال کی تحریک کا ایک ہیرو تھا یعنی نورا مینگل ایک ریشمی رومال یا تحریک آزادی کا اسلامی نکتہ نظر سے اس کا حصہ تھا جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کے خلاف ہوا لڑا اور یہ انیس سو چاردہ سے انیس سو انیس تک یہ معاملہ چلا انیس سو انیس میں اس کا بندو خراب ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی جان پہچان تھی نوشروانی کے ساتھ نواب نوشروانی کے وہ چلا گیا ان کے پاس کہ میرا بندو بنایا جائے میرے خالب کچھ ہیٹ منی شاید تھا کہ نوشروانی نے انگریزوں کو اطلاع دے کر اسے رکوایا اور یہاں سے گرفتار کی پھر انیس سو اکیس میں ہیدر آباد میں ان کا جو ہے وفات ہوا اور وفات پر سائن مولی فیض محمد نے کہا کہ قرآن اور کمیس لیکن ہمارے گھرانے کے حساب سے ہمیں کنفرم ہے یعنی ہماری نانی کو ہی پہنچا دیئے گئے تھے وہاں پہ قرآن اور ایک تسبیح ان کا اس کی وسیعت کے مطابق ہمارے گھرانے میں پہنچائے گئے یہ کافی سے رہے لیکن اس وقت ہمیں اس تاریخی یا اس کا پتہ نہیں تھا ہمارے والدین یا غیرہ وہ معلوم نہیں کہ کہاں کس طرح ہوئے برحال یہ وہ تاریخ ہے جس کی بنا پر میں نے آپ اس آنے پیش کیا میں اس میں کوئی چیز آگے اور تاریخ کے دوسری نہیں لیکن یہ اس کا شجرن سب ہے یہ ہمارا گھرانہ ہے یہ چیزیں میں نے والد ہیں سے اور ویسے بھی میرے جو گزن ہے یہ جس طرح یہ حمل ہے دوسرے ہیں یہاں بھی بیٹھا ہوگا میری ایک یہ بھی یہاں بیٹھے ہیں یہی چیز ہمارے کسی سردار سے قومی اس سے جڑانا میرے خیال نیورہ میں انگل کی اس پر یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا نام زندہ ہے تاہم براہی قوم اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے ایک بہادر شخص کا کام ہے کہ پانچ چھ سال تک گوریلا جنگ لڑا اور جدو جہد کی اور آخر میں اپنے کی سازش کا شکار ہوا ورنہ وہ یقیناً ایک نتیجہ خیص چیز ہو جاتا اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ بھی رکھا ہے کہ یہاں میں از مہمان خصوص سے بیٹھوں اور مجھے معلوم نہیں کہ عالم صاحب مجھے اور کیا جو ہے انسٹیکشن دیں گے میں اسی کے ساتھ عمل کروں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے یہ وہ خواستے میں ہی جاتے ہیں بیٹھوں گا بیٹھوں گا